اسلام علیکم جی اس کی اوپر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ تو پتہ ہے کہ جو ہمارے ریگولر انالیسٹ ہے ہمارے پاس نائن سنگ نیپال سے جن کی فیورٹ ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم ہے وہ کل سے بہت خوش ہے اور آج وہ اتنے خوش ہے کہ جس طرح کا روحل شرمان پاکستانی بولوں کو بہت مارا اسی طرح وہ آج یہاں پہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ویسے ہی پٹائی کر رہے تھے نائن سنگ کیا فیل کر رہے ہیں آپ کل کے میچ کے بعد کل ون سائیڈیڈ میچ ہوا ہے مطلب پاکستان کئی تھی نہیں پورے میچ سارا جو بھی تھا انڈیا 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 ہی تھا تو جو دو سال سے ایک ہوا بنا ہوا تھا چیمپئن ٹرافی کا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا نے پاکستان کا وہ ہوا نکال رہی ہے بلکل بلکل بھائی آپ نے جیسے بولا کہ پورا ہوا نکل گیا ہے اب یہ ٹرک پنچر ہو گیا ہے اب پتہ نہیں اس کو دھکا دیکھیں سیون فائنل تک یہ جائے گی اب اوپر والا ہی جانتا ہے بہتر یار یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کی ٹیم نے ہمیں کتنا زلیل کروایا ہے کہ ہمارے ساتھ دوست انڈیا والے ہیں اور وہ ہمارے اتنی انسلٹ کر رہے ہیں کیا کہ نہیں یار ان کا بنتا بھی ہے انہوں نے گیم اتنی اچھی کے لیے ہے 337 کا پاڑ جیسا ٹوٹل اور ہماری ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں وہاں پہ ہمارا کپتان سو رہا ہے ہمارے پلے جو ہیں وہاں پہ برگر پیزے کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں یہ مطلب تو ایسے ہی ہونا تھا نا تو چلیں جی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو پاکستانی یہاں پہ فینز ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم نے کہاں پہ کھانیاں جاتیاں کی ہیں اور کیا سویشن ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میزا صاحب صاحب سے آپ ان کو دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ پہلے بھی ویڈیو میں جی میزا صاحب کیا کہیں گے آپ پاکستانی ٹیم کے بارے میں کل کے پیچھ کے بعد جی افسوس تو بہت ہوئے لیکن جو پاکستان کے کیپٹین ہے نا ان کا فیصلہ غلط تھا نہ کہ کل کے میچ میں فیصلہ غلط تھا اسٹریلیا کے میچ میں بھی فیصلہ وہ بالکل غلط تھا ایون کے سابق جو چیمپئین ہے ہمارے کیپٹین چیمپئین ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ پاکستان کو بیٹنگ کرنی چاہیے لیکن یہ جناب پہلے ٹاس ہار جیت گئے ہیں بیٹنگ ان کو دے دی اور وہ پیچھے سے اوپر لے گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیپٹین ہیں ان کو چین کیا جائے اور ٹیم میں سے جو کچھ پرانی گندی مچھلیاں ہیں ان کو بھی نکالا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کن کی طرف ہے بلکل ہمیں پتہ ہے آپ شیئر ملک کی بات کر رہے ہیں آپ محمد حفیظ کی بات کریں بلکل ایسے ہی ہے یہ بیس بیس سال سے کھیل رہے ہیں کرکٹ اور یہ ابھی بھی ویسے کھیل رہے ہیں جیسے کوئی ینگ سر آگے کھیلتا ہے مطلب شیئر ملک نے کل ایک بال کھیلیا ہے اس سے پچھلے میت میں دو گیندے کھیلیا ہیں اور ان کی ویسے ہارس سویل جیسے جو میڈل آنڈر کے پراپر بیٹسمن ان کو باہر بیٹنا پڑا ہے تو جی اس کے بعد ہمارے پاس پاڑی موجود ہیں انڈین پنجاب سے ہاری پال ملی ملی صاحب سے بات کرتے ہیں جی بہت خوش ہیں آپ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ انڈیا کی ٹیم جیت گئی ہے تو پنجاب میں کیسا آپ نے وہاں پہ انڈیا میں بات کی ہے اپنے گھرولوں سے اپنے دوستوں سے تو وہاں پہ کیا مہور ہے پنجابی جو کھا کرتا ہے گالے سے کی میڈی دے رہا ہوں دا انڈیا پاکستان دا شروع ہار ایک میڈ ہوں دیا کہ کچھ ٹینس میچ ہوئے دویں سائٹ دی براببر دی ٹکل ہوئے لازٹ کچھ سالان تو اتنا ہو رہا ہے کہ یہ ون سائٹر میچ ہوئے پھلکو ان میں تسا انڈیا میڈیا دیکھو انڈین لوگ دیکھو انہوں نے پہلے ہی پدا سا کہ انڈیا جت ہوگا پر وہ یہ سوچ رہے سی کنے مارجن میں جت ہوگا کنی بوری تنہا ہوگا جا کنی چنگی تنہا ہوگا یہ گال دی چرچہ ہو رہی سی پر جتنا دو انہوں نے پہلے ہی پدا سا کہ انہوں نے جتنا تو کنی انڈین ٹیم ہے کچھ سالان تو کم سے کم پیشلے پانچ سالان تو انہوں نے پریپریشن چلو لی ہے پوری ٹیم دا سٹیبل اوڈر ہے ہارے کنے پدا کنے ونڈ آن ہونا کنے فرسٹ باولین کرنی کنے سپندر سارا کچھ لیکن پاکستان دran روی پر پر بل مزید ایک سو شیح پاکستان دی پر بل مزید سا جا پیشلے تنہا ہو اسی نیدو ایرہیں مجھے تنہا ہوئی مجھے تنہا misses مجھے تنہا ہونا چاہا تنہا ہونا چاہا مجھے کبھی ٹیم آئی سو شیح پر بل مزید سو شیح پر بل مزید ایک آہی نسا خیال بلکل بلکل یہ دیکھیں جی یہ انڈیا سے ہیں اور یہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں کیا سوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھے کہ پاکستان کے ساتھ یہی حال ہونا تھا کوئی ان کی پریپریشن نہیں ہے اور انڈیا کی ٹیم چار سال سے پریپیر کر رہی ہے تو یہ دیکھ لیں جی کتنی انسلٹنگ چیز ہے یہ ہمارے لیے ہم یہاں پہ چائنہ میں اکٹھے یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمیں کس طرح فیس کرنا پڑا ہے تو ہم بات کریں گے جی احسن بھائی آپ پہلے ب ہی ہماری ویڈیو میں ان کو بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان اب ورلڈ کپ سے باہر ہی ہم سمجھے یا کچھ کم بیک کر سکتے ہیں ابھی چار میچ باقی ہیں اسلام علیکم جی اس چیز کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیکس جو چار میچے ہیں وہ کس طرح کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو اچھے طریقے سے کسی پلاننگ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر شاید کوئی چانس ہے ادروائز کوئی چانس نہیں ہے ہمارے پاس جو بولر تھے وہ بھی آج کل کام نہیں کر رہے جیسے کہ آپ لے لیں حسن علی ہیں ٹھیک ہے ان کا وہ جنریٹر بلکل ختم ہو چکا ہے جو پہلے ہوتا تھا ٹھیک ہے آمیر ہیں اب اکیلا بولر تو ٹیم کے پوری بالنگ نہیں نہ کر سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو پراپر مینجمنٹ کا اس میں بہت زیادہ سکتا ٹھیک ہے مینجمنٹ بھی اچھی نہیں ہے اور ان کے جو پلانز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ٹھیک ہے جی یہ سارا مینجمنٹ پہ ڈال رہا ہے اور بلکل بات بھی ایسے ہی ہے کپتان ہی تو فیصلہ کیا لیکن پوری مینجمنٹ اس فیصلے میں شامل ہوتی ہے لیکن جو کپتان ہے وہ مین بندہ ہوتا ہے تو اس اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا ڈسیئنز ہے وہ پراپرلی لے چلیں جی ہمارے ساتھ راجہ صاحب پاکستان سے موجود ہیں ان کے بھی خیال آتا ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کیا خیال آتا ہے اس پارے میں پاکستان کی مایوز کن کارگردگی پر آپ کتنے افسوس ہیں اسی کے لیے کی افسوس ہے کہ پاکستان جو کرکٹ کے بہت زیادہ فین ہیں لوگ کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں تو پہلا فیصلہ ان کا غلط تھا جو ٹاس جیت کی ان کو بیٹنگ کرنے کیلئے کہا گیا تو پاکستان چیز اچھا نہیں کر سکتا ہے تو پاکستان کو اگر ٹارگرد دیتی ہے پاکستان کے پاس گولنگ لائن بہت اچھی تھی اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا تھا تو پہلا تو یہ غلط ہوا باقی ہے کرکٹ ہار جیت کا نام ہے تو میری تو خواہش ہے کہ پاکستان آگے پہنچے ان کے چار میچز ہیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ ان جیتے گا پاکستان بلکل جی ابھی دیکھیں کچھ فیانز ہیں جن کو ابھی امید ہے کیونکہ ابھی پاکستان افیشلی جو ہے وہ ورلڈ کپ سے آؤٹ نہیں ہوا ابھی چار میچز باقی ہیں اگر پاکستان چار میں سے چاروں میچز جیتا ہے تو شاید کوئی چانس لیکن ہمیں تو جو ہے نا اتنی کوئی امید خاص نظر آنی نہیں جس طرح کی پر فارمز دے رہے ہیں ڈوڈی شبام شریفاستر یہ بھی انڈیا سے ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کتنے ایکسائٹڈ ہے جی بہت ایکسائٹڈ ہے آپ نے گلگل میں شرا ہاں انڈیا پاکستان کے بیچ میں فکس ہی تھا جیتنا ہے انڈیا کو کسی حال ہوگی جیتنا فکس تھا ویسے فکس نہیں تھا ویسے نہیں فکس تھا جیتنا فکس تھا اپنا ہر جگہ آج تک کبھی ورلڈ کپ میں پاکستان نہیں جیتا انڈیا سے کبھی نہیں جیتا آج تک تو میرا بیسکلی گرائر آئے گا پاکستان ٹیم کے لیے اپنا گفتان چینج کریں آپ ٹیم کو مجبوز کریں بگر پی جا کھانے سے روکے آپ لوگ روکا سکا جوٹی ہے سب بند کر آئے گا آپ پی اچھا رائے گا اور سب یہ دیکھیں دیکھیں انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کے کتنے انسلٹ کرتے ہیں ہوں اسے بنتا تک ل ہیں سارے لوگ دیکھ رہے کہ وہ کس طرح پر پرارم کر رہے ہیں یہ پاکستان پ لہن لjek تو ہمارے ساتھ انڈیا سے اور موجود ہے بھائی علوہ میں بہت کشوں کی تو سباب بھارت کاریم ہے انڈیا dovوں zhشنو ہمارے بھائی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ابھی اس ٹائم جب ہمارے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم کھیل بھی رہی ہے اور کافی بہتر کھیل رہی ہے تو ہم آپ سے بردر بات کرنا چاہیں گے کہ آپ بنگلہ دیش کی ٹیم کو کہاں سمجھتے ہیں انہوں نے ساؤت افیقہ کو پہلا میچ ہر آیا اس کے بعد ایسا لگا شاید بنگلہ دیش اب کچھ کرے گا لیکن اس کے بعد وہ دو میچ رہے ہیں لیکن ابھی وہ ٹورنمنٹ میں ٹیم ہے ابھی دو میچ اگر دو تین جیتے ہیں تو وہ سہمی کارل میں جا سکتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ بنگلہ دیش کی � ہمارا ٹارگیٹ یہ ہی تھا کہ ہم سی فینل پر جائوں پھر جا کے فائنل کا تو بہت دور کی بات ہے اصلیت میں ہمارا پہلا ٹارگیٹ یہ ہی تھا کہ سی فینل پر جاؤ اس کے لئے کے لئے کے لئے ٹیم سارے میں جیتنا پڑے گا یہ تھوڑا مشکل ہوگا پر نامنکی نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں بلکل بلکل وہ کہتے ہیں جی نامنکی نہیں ہے یہ پاسیبل ہے تو ہم کوشش کریں گے ہماری جی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ کی کہ وہ بھی اچھا کریں اور آپ بھی ہماری پاکستان کے لئے دعا کریں دونوں ٹیم میں پہنچے لیکن بہت مشکل لگ رہے ہوئے دونوں کے لئے جی بھائی آپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم میں پانچے پیر وہ ویسے انجارڈا ٹارگیٹ ہے دیش کی لئے تو کھمنا چاہیے انجوری ہے اگر اسی کو باتا ہے کھمنا چاہیے کیونکہ بیکاپ لیا نہیں ہے ہماری پاس ہے توہ سوچب بہت ٹیم میں پاکستان کے لئے آئی dont ڈیز کی ٹیم میں پانچے پچھے نہیں ہے یہ میرا لیکن ان چین میں پاکستان کے لئے لیکن یہ پانچے چین لوگ جو انجارڈ ہے توہ ظاہرہرہی نہیں ہے پچھے بیک آپ نے پاکستان کے لئے چیز بے بہت ٹیموں میں پچھے ہمار ہے پھر مستفیز ریمار مسافحہم اتشاعرہ انجارڈان ہے پھر بھی وہ کھی لے اچھا چیزیں جی بھائی آپ سے ہم بنگالی میں کو سننا چاہیں گے آپ اپنے کیم کے بارے آپ کو اس کیم کو کیا محسن دینا چاہیں گے اس طرح پر فارم کریں گے اور بنگلہ دیش میں ورلڈ کپ کو لے کے لوگ کتنا ایکسائٹڈ ہے اور ان کی امیدیں کیسے ہیں آپ بے شک بنگالی میں ابھی بتائیں گے بانگلہ دیگا ہمیں کی کل کو ہموں دیکھیں امیدی بیسٹ بیلکل جی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے تھے مطلب ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ان کے فیس ایکسپریشن سے ہمیں پتا چلا کہ ان کی کیا فیل ہی لیا ہم آپ سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ flame اللہ دے آپ میلے پر کاری چاہتے ہیں ہماری پاکہ بندیگر کا چاہتے ہیں بلکھل جی بلکھل جی ہماری پر کاری پاند کی ہماری پاند اور ہماری پاندیگر کیوئے ہم لکھر بات کرتے ہیں بنائن سنگ سے نائن سنگ آپ بلکھل نیوچل ہو کے بتائیں پاکستان کے چانسز آپ کو کیا لائے ہیں پوزیٹیو نوٹ میں بولتا تھا ہوں اب یہ ٹیم اور جنزر ہو رہے گا کیونکہ اب یہ ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرتے وہ خمال کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے اب ادھر آکے مجھے لگتا ہے سارفراز ہرسناللی کو نکالیں گے یہ ایک دو پیئر کو نکالیں گے اور جو بیک اپ ہے لگتا ہے وہ آکے کلیں گے اور مجھے لگتا ہے جبردست کلیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میں سیمی فائنل میں پاکستان کو دیکھیں کیونکہ پاکستان اتنا بڑا نام ہے اور اس سے ہر ایک ورلڈ کپ میں باہر ہو رہا ہے کفٹین میں باہر ہو گیا ہے اب کوئی فائٹ نہیں ہے بسکلی میں کہتا ہوں کہ فائٹ ہو رہا ہے اور میں پوزیٹیو پاکستان کے لیے کیونکہ یہ کر سکتے ہیں یہ بانٹ پیک کریں گے اور تگڑا کریں گے بیلکل جی اللہ کرے ایسا ہی اور جس طرح نائن سنگھ بتا رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ میں مزا تب ہی آتا ہے جب ایشیل ٹیمز سیمی فائنل فائنل تک پہنچتی ہیں تو تب ہی مزا آتا ہے یہ گورے تو پہنچتے رہتے ہیں ان میں کرکڑ کا کریز تو بہت ہے لیکن جو ایشیل لوگ ہیں اس کو ریلیجن کی حد تک لیتے ہیں تو ہماری امید ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی ٹیم آئندہ بہتر کریں تو اگر آپ کو ہمارا انٹرویو ہمارے پاکستانی دوستوں کا بنگلہ دیشی دوستوں کا اور انڈین دوستوں کا جو انٹرویو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ